امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ہمارے جسم کے دو ایسے آرگن ہیں جن کو ہم باہر سے دیکھ سکتے ہیں ایک ہمارے جلد ہے اور ایک ہمارے بال ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کے ذن میں سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا ذہنی پریشانیوں سے ہمارا جو سر کے بال ہوتے ہیں ان کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے کیا وہ کالے سے سفید ہو جاتے ہیں یا گری کلر کے ہو جاتے ہیں کیونکہ اکثر لوگوں نے یہ بات خود اپنی زندگیوں میں دیکھی تھی لوگوں نے دیکھا کہ جب ان کو کسی بھی قسم کی ذہنی ٹینشن یا پریشانی ہوئی چاہے وہ مالی تھی یا خاندانی تھی تو کچھ ہی عرصے کے اندر ان کے سر کے جو بال ہیں ان کا رنگ تبدیل ہو کے کالے سے سفید ہو گیا تو اس کے اوپر آج تک کوئی سائنسی جو تحقیق ہے باقاعدہ وہ نہیں ہوئی تھی اب انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک بہت بڑی ریسرچ ہوئی ہے اور اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں اور یہ ریسرچ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے یہ بھی میں اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتا دوں گا بنیادی طور پر آپ نے یہ بات سمجھنا ہے کہ اگر اس ویڈیو کا میسج آپ سمجھ جاتے ہیں تو میں اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہوں کہ آپ اپنی زندگیوں میں بدلاؤ ضرور لائیں گے اب یہ ایک ریسرچ ہوئی ہے اس ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب بھی انسان ذہنی پریشانی میں جاتا ہے سٹریس میں جاتا ہے ٹینشن میں جاتا ہے چاہے اس کا تعلق آپ کے مالی حالات سے ہو یا آپ کے خاندانی حالات سے ہو یا ذاتی طور پر آپ کسی وجہ سے سٹریس میں ہو تو آپ کے جسم کا ایک نظام ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں فائٹ اور فلائٹ سسٹم یعنی وہ سسٹم جب آن ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یا آپ نے لڑنا ہے یا آپ نے بھاگ جانا ہے یہ انسانی جان بچانے کے لیے یا انسانی جان کی حفاظت کے لیے رکھا گیا ایک سسٹم ہے ہمارے اندر اور اس کو ہم جو میڈیکل کی ٹرمنالوجی ہے سائنس کی جو اسطلاح ہے اس میں ہم کہتے ہیں سیمپتیٹک نروز سسٹم تو جب ہم سٹریس میں جاتے ہیں تو ہمارا سویچ آن ہو جاتا ہے اس فائٹ اور فلائٹ سسٹم کا پھر اس کے نتیجے میں ہمارے جسم کے اندر کچھ ایسے ہارمونز کا خارج ہوتے ہیں کسی قسم کی سٹریس پریشانی یا ایک ایسی صورتحال سے لڑنے کے لیے جہاں پہ ہمیں کسی نہ قسم کا ہمارے جسم کو یہ پیغام جاتا ہے کہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے تو اسی طرح ہمارے جو بال ہوتے ہیں یعنی ان کی ایک جڑے ہوتے ہیں جس کو ہم ہیئر فالیکلز کہتے ہیں وہاں پہ ہمارا جو بالوں کا رنگ ہوتا ہے کالا وہ ایک پیگمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے جو میلینن پیگمنٹ ہے اس میلینن پیگمنٹ کو پیدا کرنے والے سیلز موجود ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ملینوسائٹ عام حالات میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ملینوسائٹ پیگمنٹ پیدا کرتے ہیں ان میں سے جو بڑا ہوتا جاتا ہے جو پرانا ہوتا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ پہ نئے ملینوسائٹ جنم لیتے ہیں وہ ملینوسائٹ کیسے جنم لیتے ہیں ہمارے بالوں کے اندر اور جو ہیئر فالیکلز ہے اس کے اردگرد موجود ہوتے ہیں سٹیم سیلز دوستو سٹیم سیل بہت بڑی چیز ہے سٹیم سیل ہمارے پورے جسم میں مختلف حصوں میں موجود ہوتے ہیں جب کسی کو چوٹ لگتی ہے کسی کا زخم ٹھیک ہوتا ہے کسی کے جگر کو اگر ٹراما ہوا ہے یا کسی اور جسم کے حصے کو ٹراما ہوا ہے تو یہ سٹیم سیل موجود ہوتے ہیں پوری زندگی اور یہ نیا حصہ یا نیا جو حصے کا بھی کوئی چھوٹا سا اگر ایک پارٹ ہے اس کو بناتے ہیں تو یہ سٹیم سیل اسی طرح سے جو جو ملینوسائٹ کام ہوتا جاتا ہے اس کی جگہ پہ نئے ملینوسائٹ کو جنم دیتے ہیں خود اس میں تبدیل ہو کے لیکن جب کوئی انسان سٹریس میں جاتا ہے جب کوئی شخص ذہنی پریشانی میں جاتا ہے کوئی کسے بھی قسم کی جو ٹینشن میں جاتا ہے تو اس کے بعد جب اس کا یہ فائٹ اور فلائٹ سسٹم جسم کا جو نظام ہے یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے اس سمپتیٹک سسٹم کی جو آساب ہیں جو نرز ہیں وہ پیدا کرتی ہیں ایک ہارمون جس کو ہم کہتے ہیں نور اپینیفرین جو میں نے بتایا تھا کہ جو ہارمون ہمارے جسم میں اس سسٹم کیلئے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے یہ ایک ہارمون ہے اب یہ جو ہارمون ہے یہ جو بالوں کی جڑیں ہوتی ہیں یہ جو فولیکلز ہوتے ہیں جب یہ وہاں پہ زیادہ مقدار میں پیدا ہوتا ہے نور اپینیفرین تو جو سٹم سیل ہوتے ہیں وہ اس کو لے لیتے ہیں جو ہی وہ اس کو لے لیتے ہیں تو کیوں کہ فائٹ اور فلائٹ سسٹم جو ہے وہ آن ہو چکا ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اور بہت زیادہ جو سٹم سیل ہیں وہ تیزی سے ملینو سائٹ میں تبدیل ہوتے ہیں یعنی وہ سیلز جو کہ پیدا کرتے ہیں ہمارے بالوں کا بلیک یا کالا رنگ اب جب وہ بہت زیادہ تبدیل ہو جاتے ہیں ملینو سائٹ میں ان میں سے کچھ ملینو سائٹ تو ہمارے جو بالوں کا رنگ ہوتا ہے کالا اس کو کالا کرتے رہتے ہیں اور کچھ جو ہے ہماری جلد کی طرف چلے جاتے ہیں یہ اکثر پرانی ویڈیوز میں میں نے ذکر کیا ملینو سائٹ کا تو جب یہ سٹم سیل پھر کم وقت میں بہت زیادہ سٹم سیل ملینو سائٹ میں تبدیل ہوتے ہیں تو پھر یہ سٹم سیل جو ہیں پوری زندگی کے لیے موجود تھے یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی یہ ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہماری یہ جو فیکٹری ہوتی ہے کہ جس نے ہمارے بالوں کا جو رنگ ہوتا ہے ملینو جس پیگمنٹ کی وجہ سے وہ پیدا کرنا ہوتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے جب وہ ختم ہوتا ہے دوستو اور وہ کس کے نتیجے میں ہوا تھا پریشانی ذہنی ٹینشن اور اس کے نتیجے میں تو جیسے ہی وہ ختم ہوتا ہے تو ہمارے بالوں کا جو رنگ ہے وہ پرمنٹلی وہ ہمیشہ کے لیے وہ سفید ہو جاتا ہے یا گری کلرک ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے جو سٹم سیلز ہیں جب یہ ختم ہو جائیں گے تو ملینو سائٹس کو جنم دینے والے جو سیلز ہیں ان کی تعداد ہی ختم ہو گئی ہے اور وہ کس لیے ختم ہوئی ہے کیونکہ ہم ایک سٹریس میں گئے تھے پریشانی میں گئے تھے ہمارا فائٹ اور فلائٹ اقدار میں بہت زیادہ تھا اس نے زیادہ سے زیادہ سٹم سیلز کو وقت سے بہت پہلے اور ساری تعداد میں تبدیل کر دیا ملینو سائٹ کے اندر تو یہ بقاعدہ ایک ریسرچ ہوئی ہے یہ ایک تحقیق ہوئی ہے اس کو شائع کیا گیا ہے یہ تحقیق جو ہے یہ دنیا کی پہلی تحقیق ہے جس نے بقاعدہ طور پر دو سوالوں کا جواب دیا ہے کیا ذہنی پریشانی سے ہمارے سر کے بال جو ہیں ان کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے مستقل طور پر اور دوسری اس بات کا جواب دیا ہے کہ یہ وجہ کیا ہوتی ہے اگر ایسا ہے بھی تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اس تحقیق کی جو وجہ بنی تھی وہ یعنی جب یہ تحقیق شائع ہوئی ہے اس سے بارہ سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا دنیا میں جو امریکہ ہے اس کا ایک پریزیڈنٹ گزرا ہے اوباما سب لوگ آپ جانتے ہیں جب وہ اپنی پریزیڈنسی میں آیا ہے پہلی دفعہ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے سر کے جو بال ہیں وہ تمام کالے تھے صرف آٹھ سال کے اندر اندر اس شخص کا جو بلکل ہلیہ تبدیل ہو گیا جلد اور خاص طور پر جو بال تھے وہ بلکل سفید ہو گیا اور پوری دنیا نے اس تبدیلی کو نوٹس کیا اور یہی وہ وقت تھا جو جب امریکہ مختلف قسم کے مسائل سے گزرا تھا دنیا میں جنگیں اس نے شروع کی ہوئی تھی اور جو امریکن پریزیڈنٹ تھا وہ سب سے زیادہ سٹریس فل صورت حال میں تھا ان آٹھ سالوں کے دوران تو وہاں سے پھر جو ریسرچرز ہیں وہ سائنٹسٹ ہیں انہوں نے یہ وجہ جاننے کی تلاش کی کہ یہ جو سٹریس ہوتا ہے یہ جو ٹینشن ہوتی ہے یہ کیوں آپ کیا آپ کے اندر یہ بدلاؤ لاتی ہے تو اس سے پھر ثابت ہوا اسٹیڈی سے کہ یہ ہے یہ بڑی ایک لینڈ مارک سٹیڈی ہے یہ کیا بدلاؤ لائے گی آپ کے زندگیوں میں یہ ویڈیو کیوں آپ کو چینج کرنا چاہیے آپ کی لائف کو دیکھیں دوستو جو سٹیم سیلز ہوتے ہیں یہ ہماری زندگیوں میں جب انسان پیدا ہوتا ہے یعنی پیدائش سے پہلے ہی ہمارے اندر یہ جنم لیتے ہیں اور پھر پوری زندگی ہمارا ساتھ دیتے ہیں ہمارے مختلف جو توڑ پور ہوتی ہے ہمارے جسم میں ان کو جا کے ریپلیس کرتے ہیں آپ خود سوچیں کہ اگر یہ سٹیم سیل تبدیل ہو سکتے ہیں جو بالوں کے لیے مخصوص تھے سٹریس کی وجہ سے تو جو سٹریس ہے جو پریشانیاں ہیں وہ کتنا زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں ہمارے مختلف باقی بھی آرگنز پہ جن کا انحصار ہی ان سٹیم سیلز کے اوپر ہوتا ہے اس لیے اگر آپ اپنی زندگیوں میں مختلف قسم کے مسائل سے بچنا چاہتے ہیں تو آج کے بعد سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو سٹریس ہے جو ٹینشن ہے جو انگزائٹی ہے جو ڈپریشن ہے آپ اس سے چھٹکارہ حاصل کریں یہ بہت حد تک یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہونا شروع کر دیں یا آپ اپنی زندگیوں میں ایسا کچھ کریں کہ وہ جو پریشانیاں ہیں وہ آپ کو محسوس بھی نہ ہوں اور آپ خوش رہیں تو یہ وہ وجہ تھی جس کی بنیاد پہ میں نے کہا تھا کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے اور اس ویڈیو کی اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے جو میں نے ممکنہ تک کوشش کی ہے تو یہ آپ کے لیے ایک لائف چینجنگ ویڈیو ہوگی آپ نے کوشش کرنی اس میسیج کو سمجھنا ہے ورنہ اس کو آپ نے میں جو ڈسکرپشن میں لنک دو گا اس سٹیڈی کا اس کو خود پڑھنا ہے اس کو گوگل کرنا ہے جب ایک دفعہ آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ نے اپنی زندگی میں آپ خود کوشش کریں گے کہ آپ سٹریس فری رہنے کی کیونکہ یہ جو سٹریس ہے آپ کو آپ کی بنیادوں پہ جا کے ہٹ کرتا ہے وہاں پہ جا کے آپ کو یہ نقصان پہنچاتا ہے اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں گی دوستو آپ کو اس چینل پہ اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں لائک کریں اس ویڈیو کو اور اگر آپ کو لگتا ہے اور ضرور آپ کو یہ شیئر کرنی چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کو کسی کی زندگی میں یہ بدلاؤ لے آئے اور اس کے علاوہ دل کی بیماریوں کے بارے میں اگر آپ جانچنا چاہتے ہیں تو یہ جو چینل آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا کارڈ دوکٹر افزل کارڈیالوجی افیشل ہے تو اس کو وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں اور اگر آپ روزانہ کی بنیادوں پہ تقریباً روزانہ کی بنیادوں پہ سوالو جواب کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو میرا چینل ہے دوکٹر محمد افزل آپ اس کو آپ پلیز ضرور وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں